حکومت اتنی زیادہ مطمئن تھی کہ جس کے انتہائی کوئی نہیں حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام کی تمام آئینی ترامیم کر لے گی حکومت کیا جیت گئی کیا حکومت جیت جائے گی کیا حکومت سروائب کرے گی کیا یہ ترامیم حکومت کے مستقبل کے لیے بہتر ہوں گی یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وقت پاکستان کا ہر شخص جاننا جو اس وقت پاکستان کے ہر شخص کی ہوائش ہے کہ یہ کسی طریقے سے سوال کا جواب مل جائے تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہورا ناظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلوگ حکومت اتنی زیادہ مطمئن تھی کہ جس کے انتہائی کوئی نہیں حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام کی تمام آئینی ترامیم کر لے گی حکومت کی واحد ایسی معاملات تھے جس میں حکومت کے اپنے عراقین کو یہ علم نہیں تھا کہ کون سی آئینی ترامیم ہے جو حکومت نے کرنی ہے لیکن تحریک انصاف اور ملانا فضل الرحمان اور اختر میگل محمود اچکزائی نے حکومت کو ناکو چنے چبا کے رکھ دیئے ہیں وہ بہت سی وکٹیں جو حکومت گرانے چلی تھی حکومت آخری وقت تک ان وکٹوں کو گرانے کے لیے اپنا تن مندن کی بازی بری سی بری شرائط ماننے پر مجبور ہو گئی بیس سے زائد آئینی ترامیم جو حکومت کی طرف سے پیش کی گئی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ آئین میں تبدیلی کے لیے بیس بیس دن دو دو ماہ تین تین ماہ بحثیں ہوتی تھی مشاورت ہوتی تھی یہ پہلی دفعہ ہے کہ آئین میں ترمین کے لیے جو مسفدہ سامنے لائے گیا ہے وہ اجلاس سے چند منٹ پہلے سامنے لائے گیا ہے یہ چند گینٹے پہلے سامنے لائے گیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اجلاس کا ٹائم چھے دفعہ تبدیل کیا گیا ایک دفعہ بھی نہیں دو دفعہ بھی نہیں تین دفعہ بھی نہیں چھے دفعہ اجلاس کا ٹائم تبدیل کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ایک دن پہلے تک انتہائی مطمئن تھی ایک دن بعد حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی حکومت اس قدر مصیبت میں مبتلا ہو گئی کہ حکومت کو کم و بیش گیارہ چکر مولانا فضل الرحمن کے گھر کے لانا پرے لگانا پرے حکومتی وزراء نے مولانا فضل الرحمن کے گھر کو اسمبلی کا دوسرا فلور بنا رکھا تھا ہر عادے گھنٹے بعد ہر گھنٹے بعد مولانا فضل الرحمن کے گھر کے چکر لگتے تھے آپ کو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ آئینی ترامیم کیا ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ معاملات کیا ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ حکومت کیا کیا تبدیلی کرنا چاہتی ہے حکومت نے کیا کیا تبدیلی کی ہے ان تمام چیزوں کے باوجود اور آج تو خصوصی طور پر جناب میاں نواشوی صاحب بھی جلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں جس سے لگتا ہے کہ میاں صاحب کو بھی بہت زور سے ان ترامیم کے حوالے سے حکامات ملے ہیں اپنی پارٹی کی جانب سے علاقہ وہ پارٹی کے صدر ہیں حکومت کیا جیت گئی کیا حکومت جیت جائے گی کیا حکومت سروائیو کرے گی کیا یہ ترامیم حکومت کے مستقبل کے لیے بہتر ہوں گی یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وقت پاکستان کا ہر شخص جاننا جو اس وقت پاکستان کے ہر شخص کی ہوائش ہے کہ یہ کسی طریقے سے سوال کا جواب مل جائے مجھے ہزاروں لوگوں نے میسج کیے ہیں اور میں نے بہت سے آئینی ماہرین سے مشورے کیے ہیں میں نے ٹی وی پر چلنے والے دمام کے تمام مقاعدہ پروگرامز دیکھیں آئینی ماہرین سے پوچھا ہے بہت کچھ چک کیا ہے لیکن ہر طرف سے ایک ہی جواب آیا ہے کہ حکومت اپنے وزن سے گرے گی حکومت ان ترامیم کے ہونے نہ ہونے ان ترامیم کے منظور ہونے کے باوجود بھی حکومت آؤٹ ہو جائے گی اب حکومت کے پاس کوئی ایک ایسا راستہ نہیں رہا ہے اب آپ سوال کریں گے آپ سوچتے ہوں گے کہ میں یہ کس طرح کہہ رہا ہوں آپ سوچتے ہوں گے کہ آگے کیا ہوگا تو میں آپ کو برا کلیر اور واضح طور پر کر ایک خبر آپ کو دوں آئینی طور پر حکومت اس قدر غلطیاں کر رہی ہے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں مثال کے طور پر باقی آرٹیکل ایک سو کاسی میں ترمیم اس کو سائٹ پر رکھ دیں آرٹیکل ٹونٹی ٹری میں ترمیم لیدہ رکھ دیں سکٹی ٹھوٹ سکٹی ٹری میں ترمیم اس کو لیدہ کر دیں آرٹیکل سکٹی فائیو ایٹی بان دیگر آرٹیکل اس میں کیا انہوں نے آئین میں تبدیلیاں کرنی اس کو سائٹ پر رکھ دیں سب سے بری بات ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ کیپی کے بلوچستان اسمبلی کے اندر تعداد برہانے کا کہا گیا ہے پیسٹ سے اکاسی تعداد کرنے کا کہا گیا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بلوچستان اسمبلی کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی کیا بلوچستان اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی کیا بلوچستان اسمبلی کے سٹیک ہولڈر سے پوچھا گیا کیا بلوچستان اسمبلی کے تعداد برہانے کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی کے اندر سے کوئی قرارداد آئی کسی جلاس میں ذکر ہوا تو اس کا جواب ہے نہیں کسی جلاس میں ذکر نہیں ہوا تو بڑا کلیر ہے کہ ایک تو یہ ایک حکومت کا ایسا ایسی غلط فہمی ہے کہ جو حکومت کو اعلیٰ میں جا کے حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی یہ چیز جو ہے حکومت کو رقصان دے گی دوسرا آرٹیکل ون ایٹ ون میں ترمیم کر تو رہے ہیں لیکن یہ بھی حکومت کے گلے پر جائے گا جو تھا کیا ایوان مکمل ہے کیا پی کی سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے اور جب کی پی کی سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے تو کیا یہ ساب سمجھتے ہیں کہ آپ میں جیت لیں گے آئینی طور پر تو یہ مکمل ہی نہیں ہے آئینی طور پر تو کورم ہی پورا نہیں ہے تو ایک تو یہ چیزیں بری کلیر ہوگی تیسرا آپ ہائی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے اہم ترین فیصلے کرنے جا رہے ہیں کیا اس کی بنیاد کیا ہے کیا یہ وقت ہے تو اس میں بھی ایک برا کلیر سا جواب ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں حکومت آؤٹ ہو جائے گی یہ حکومت کے بلے پر جائے گی مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا میرے پاس اہم ترین ذرائض ہے کہ مولانا کی پانچ شرائط ہیں ان پانچ شرائط پر فوری عمل نہیں ہوگا ان پانچ شرائط پر کچھ عرصے بعد عمل ہوگا تاکہ مولانا اپنا سیاسی قد کاٹ بھی قائم رکھ سکے مولانا اپنے معاملات کو بھی صحیح کر سکے اور یہ نہ کہیں کہ فوری یہ رسپونس مل گیا ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور اہم ترین خبر آپ کو میں دے رہا ہوں کہ پانچ شرائط ہیں مولانا کی اور مولانا کی پانچ شرائط میں سے کچھ شرائط وہ ہیں جو سارے مطلع کو صاف کر دیں گے کلیر ہو جائے گا کہ کیا سے کیا چیز ہیں بازی آپ نوٹ کر لیجئے گا بازی پھر تحریک انصاف ہی جیتے گی یہ بازی تحریک انصاف کی ہے تحریک انصاف جیتے گی فیصلے عدالتوں سے آئیں گے اور ایک ایسا آئینی بہران پیدا ہوگا جو حکومت سے سمالہ نہیں جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ